جی کیا کہنا ہے ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر امید کرتے ہیں آپ سب خیریز دی ہوں گے اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں یہ دیکھیں جی شکریہ کے کام چیک کریں پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی شکریہ نال تو لڑ دائیں گلہ کر دائیں شکریہ جڑی ہے نال لڑ دی کو نہیں تو لڑی جاننے اب اس کے کام دیکھیں میں اس کو تین دن سے کہہ رہا ہوں یہاں روم کی صفائی کر لے جو چیز ضر ضرورت ہے لے کے جانی ہے نئے گھر میں وہ نکال لے جو چیز ضرورت نہیں ہے وہ سائیڈ پر رکھ دے جب آئے گا سکریپ والا اس کو ہم سیل کر دیں گے اب مجھے کہہ رہی ہے کہ میرا نا دل نہیں کر رہا اس کی صفائی کرنے بات کو کیسے پھیر دیا ہے پہلے یہ بات نہیں کی تھی بھی بچے آئیں گے تو جانب بچوں کے ساتھ ملا کے یہ کام کر لوں گے اب بچوں کو جانب بیچ میں ایڈ کر دیا ہے دل کو بنانا پڑے گا جوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے دل کو بناؤ اور یہاں کی صفائی کرو کیونکہ اخلاق یاد بھی ہماری یہی کہتی ہے کہ جب ہم آئے تھے ہماری پہلے دن کی ویڈیو آپ نکالیں تو آپ کو یہاں پہ جائنا وہ کیا بولتے ہیں جین خانہ جین خانہ تھا تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے آکے اس کو عباد کیا کافی سالوں سے یہ گھر بن پڑا تھا تو یہ ہے کہ ہم جب جائیں تو جب بھی صاف کر کے جائیں ہمارا حق بنتے ہیں کیونکہ جب میں نے مالک کو چابی دینی ہے اس مکان مالک کو چابی دینی ہے تو اس کو دکھانا ہے بھئی اپنی چیزیں دیکھ لے دیکھ لے اپنا سارے معاملات جو کرنے آپ کر لے جب میں چابی دے کے چل جاؤں گا پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا بعد میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی صفائی کر لو میں جا رہا ہوں پنکوں کے معاملات دیکھتا ہوں اور جو کام میں نے کروانا ہے وہ فائنل کو آتا ہوں گھر کا اللہ خیر کرتا ہے اور جی زارہ کا حال چال لیتے ہیں زارہ نے پتہ نے اپنے روم کی کوئی صفائی شپائی کیے زارہ کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہو جی میں ٹھیک ہوں اور خان صاحب کیسے ہیں چھوٹا خان خان جی جا رہا تھا پھر مجھے یاد ہے من کا خان کا بھی حال لے لوں زارہ کا بھی حال چال لے لوں ہاں جی اس کے نئے تیار میں نے کیا ہے اچھا ماشاءاللہ دیکھا نا دیکھا نا دیکھا نا دیکھا نا دیکھا نا یہ دیکھیں یہ تو پھر بھولی بات ہے نا دونوں آنکھ میں سرما ڈلوالو پالے پالے لگو گے پھل بھی ماشاءاللہ ہان جی اچھا جی یہاں پہ جی یہ صورتحال ہے زارہ نے اپنی پیکنگ بھی رہا کر لی ہے یہ والی علماری پڑی ہے یہ چرپائیں دو ہیں اچھا یہ کچھ سمان ہے آپ نے تو میرے خیال پیک شیک کر لیا اپنا سمان میں نے پیک کر لیا جب سے نیکہ سائٹ تھا وہ میں نے ٹاپ میں رکھ دیا اب اس سے بڑھتا رہا ہے تو میں نے برین کو کم ہے دبے لا دو تو نا میں اس میں رکھ لیتی دبے وغیرہ میں تو نہیں تیمتہ یہ چھوٹ جائیں گے وہ جو پنکھوں والے ڈبے ہوتے ہیں وہ اگر ہو جائے تو ہو جائے گا کام ہاں جی یہ سمان جانا ہے یہ بلکل خالی ہو کے جانے اور کانچ والے برطن تو ویسے بھی ٹوٹ جائیں گے خانجی صرف شیشی کی اب آپ کی تدینے ساتھ کے ہر چیز میں نے نکال لیا جانے جی اللہ خیر کرتا ہے میں دیکھتا ہوں جا کے کیا صورتحال ہے اچھا خانجی آپ کا پنکھا چلا دوں پنکھا یہ اتروانہ بھی ہے یہاں سے جانے پتنی کاٹنی پڑے گی تاری یا ویسے سوچ بنایا ہے یا تار کاٹنی پڑے گی یہ سوچی لگا ہوا بھائیس کا پھر ٹھیک ہے سوچ کا تو مسئلہ بھی نہیں ہے یہاں سے کھولیں گے اور جوئے ناپنکھے کو نیچے اتار لیں گے ہاں جب اتارنے بھی ناپنکھے کو سراؤ کے ساتھ اس کا دھو دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اچھا مسوم فاطمہ ٹھیک ہے بابا جی جا رہے نراز ہی نہیں ہے پتہ نہیں نراز ہے کیا چکر ہے پیسے تو دے دیئے دے دیئے تھے صبح میں نے پیس بارہ مانگی ہے دوبارہ دوبارہ تب ہے نہیں بھائی جی سیتھی بات ہے ہاں اچھے جی نکلتا ہوں جی پیار ہی میں نے کر لی ہے آج میں نے جو ہے نا اپنے کپڑے بھی چینج کر لی ہے اب نکلتا ہوں مورسیکل جو ہے نئے گھر میں کھڑی ہے یہ ہے کہ واق وغیرہ ہو جائے گی پیدل ہی نکلتا ہوں ابھی جی نئے گھر پر ہی موجود ہوں ابھی مستری بھائیوں کے لیے رنگ والے بھائی جو ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے کیونکہ گھر میں جائے نا سالن وغیرہ کا انتظام نہیں تھا اور شکریہ جائے نا ہسپٹل گئی ہوئی ہے میں نے کہا جلدی سے جائے نا ان کو کھانا وغیرہ دے رہتا ہوں پھر میں بھی ہسپٹل چلتا ہوں کھانا میں دکھا دیتا ہوں شاہ صاحب کریں بابو کافی دیر ہوگی ہے آپ کے کھانے میں آج روٹی آگی ہے جی ڈال لے کر آئے ہوں ساتھ میں کیمہ بھی لے کر آئے ہوں وہ دوسرے بھائی کی درگی ہیں آ رہے ہیں ابھی جی میں ہسپٹل آ چکا ہوں خیر یاد ہے کیوں آئی ہسپٹل آپ کی پھلے کی آئی کیا ہوں گیا کیوں لیتی پڑی ہے یہ ڈریپ لگا رکھی ہے یہ ڈریپ لگا رکھی ہے ایک مرسبر کریں ایک پہلے لگی ہے ایک حدیث میں جانتی ہے ایک ڈریپ لگا دی ہے ختم ہو گیا وہ تو چھوٹے والی ہے کیا کہتا ہے ڈریپ لگتے پینڈس بتا ہے ٹھیک ہو جائے کی ٹینچن کی ٹینچن نہیں لی ٹینچن نہیں لی ٹینچن نہیں لے نہیں ٹہیک ہو جائے اللہ صحیح کرے ٹینچن نہیں لی ایک سروانی ت dads کھڑ گیا اس کو چاہیی کا کٹا مل جاتاתי چائے پینے چاہی پینے چاہ پینے چاہ پینے ب thriissez دارکتر سے کہ چائے پینے ہاں داکٹر اگر کہتا ہے تو پھر میں چاہے کہیں چزام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ منع کرتا ہے تو پھر نہیں پیتا بھوک تو آدمی جد گلگی ہے میں تو بھی کھا کے آیا ہوں آپ کھا کیا ہے بھوک لگ رہی تھی میں نے کھا لی مسٹری بھائیوں کے ساتھ وہ صبح فراتہ کھایا ہے نا وہ جلدی ہے اس لیے آدمی بھوک لگتا ہے اس لیے تو میرا پیٹ بائر آ رہا ہے میں کھاتا ہوں نا پیٹ بھر کے میں نے اچھی بات ہے کھانا چاہتا ہے ورزش کریں گے صحیح ہو جائے گا معاملہ میں کل تو بس بڑا پرشان ہو رہا تھا کل حضم نہیں ہو رہا تک کھانا کھانا باکہ آپ پیارے بہن بھائیوں سے روکویسٹ ہے آپ کے لئے دعا کیجئے کہ یہ پرشان ہو رہی ہے میں نے کہا بھائی کی اپتے ٹنچین نہیں لینے جب تک بھائی زندہ ہے تو ٹنچین نہیں لینے ٹھیک ہے نا ہاں جی ابھی ختم ہو جائے گی پھر یہ کوئل لگوا دیں گے ابھی وہ کل لگیں ہی لڑے اچھا پین دی کرنا ہے ایک آر ایک کل ایک پھر سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی سے ٹھیک ہو جائے گا پینٹس وہ کہتے ہیں کہ پینٹس ابھی شروع بات ہے اگر ہم اس کا آئی سے علاج کریں گے نا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اب نہیں صحیح ہو تو پھر اپریشن میتوال اللہ کرے گا یہیں سے اس طرح ہی بھائی سے اس طرح ہی بھائی سے یہ رام آ جائے ٹھیک ہے دور ہرو جائے گا اپریشن ہے چھوٹوں سے ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں مسئلہ نہیں انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے برنہ جو ہے پھر اپریشن ہوتا ہے تھا ہی بھی آج تیار ہو چکا ہے آخری مراحل ہمارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں کام ہمارا کمپلیٹ کیا جا رہے اسی دوران بڑے لوگ پہنچیں اسلام علیہ وسلم بھائی جانا ہے کل بھائی پھر جانا ہے لازمی کل جانا ہے وہ اسے رات مستری کو فون کیا تھا وہ کہتا ہے بھائی میرے شادی وہ بکتال ہو ہاں جی کل سے شروع ہو جاؤ کیونکہ جانا سردی پڑ گئے نہ پھر دیوارے جانا وہ پھر نہ خوشک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور جی کہاں سے آ رہی ہو اسپیٹل سے ہمارے دیوار کے ساتھ دیوار تھے نوجوان ہمارا بھائی تھا وہ اس کی ڈیٹ ہو گئی ہے بس ایک ہی بچہ تھا اور کہتے ہیں ان کا گھر کا گھر ہی خالی ہو گئے پہلے ان کا بھائی فوت ہویا ہے پھر ان کے ان کے بھی اب وہ فوت ہو گئے تھے اب دو بھائی بچ رہے تھے جس میں سے ایک آج فوت ہو گئے اب ایک بچ گئے میرے بھی بتایا شکریہ نے میں پرشان ہو گیا میں نے کہا یہ ابھی پتہ لگ گیا ہم تو کہتے ہیں اس کا نماز جناز ہے میں نے کہا چلو نماز جناز ہے کتنے بجے نماز جناز ببا ہے؟ پھر نو بجے بتا رہے ہیں بھائی اچھا اللہ پا خیر کرے وہ پھر احمد علی پر بتا دے گا پھر آپ کو پھر میں نے کہا چلو کلوں میں شامل ہو جائے ہیں ہاں جی بالکل آنے والا آ رہا ہے دنیا میں جا رہی ہے تو مالے کا نظام ہے دروازے چیک کرو پہلے جی ایسے نکلے تھے دروازے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلے مجھے نہ سمجھ نہیں آرہی تھی شاہ صاحب کی شاہ صاحب کام اچھا کرتے ہیں ماشاء اللہ سے جی جی وہ ذرا ایک مرسول ہے آپ نہیں لگا نا میں پہلے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں نا جی پہلے جو ہے نا اس طرح سے دروازہ ہوا پینٹ جب اس طرح دروازہ پینٹ ہوا نا میں نے کہا یار یہ عجیب سا سمجھ نہیں آرہی ہے دروازے کا جو ہے نا کلر عجیب ہے لیکن جب یہ نا اس کے اوپر وہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں جی ایک میٹیار مجھے ایک چیز چیک کر آنے دے نا جب بھائی سی نے یہاں پہ اس طرح سے کچھ جو یہ آخری جو اوپر صفائی ہے نا جب یہ لگاتے ہیں نا تو دروازے کے لوگ کی بدل جاتی ہے لیکن نا جو چیز ہم نے تصویر میں دیکھئے نا وہی چیز نکال کے دور میں کیا بات ہے ماشاء اللہ تو یہ ہے فائنل کرنے کے بعد اس طرح سے دروازے ہو جاتے ہیں ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن لوگ نکل آئی ہے اس کے بعد اس کے بعد جانسین کی وائیڈ نیسنل رہا ہے آپ کو امریکہ میں انگلین میں ہونا چاہیے جیسا آپ کام کر کے دے رہے ہیں یہ ایک ان کریں پالش والا سے بھی کام ٹپ گیا ہے آپ کی محبت ہے اس لیگ بھائی جو بس اللہ آپ کو سلام درکشہ صاحب آپ کی بہت محبتیں ہیں نا یہ جو ہے نا بڑا پیارا کام کر دیا ماشاء اللہ یہ نا گھر کے حساب سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے ہاں جی پہلے جب جو ہے نا نا جی نا گناہ گھار نہ کرا کرو اللہ پاک دینے والا جی اللہ پاک نے دیئے اس طرح بن گیا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں آپ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ جیسے ویڈیو میں تصویر میں دیکھا تھا دروازہ بیسے نکلا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلہ لگ رہا ہے مچھا ہے ماشاءاللہ پہلے گئے وہ پیلا پیلا تھا سنا بڑا پرشان میں نے کہا جو دروازہ ہم نے دیکھا یہ وہ تو نکل نہیں رہا لیکن جب وہ اوپر اب کر رہے نا بھائی وہ بلکل جو ہے نا ایسی سی شیو نکل رہی ہے یہ والی شیو یہ بہت پیاری لگ رہی ہے یہ بہت دو شیر ہو گیا اس کے اندر میں ہاں بہت دستو ماشاءاللہ بن گیا ماشاءاللہ یہ بہت دیکھتی ہے نا ہون نتھی سی جی جی بہت دن اکریشن تاشنا کریشن نا ہون نل درگ نہیں نا ہون نا نشااللہ یہ کوئی نہیں چھیڑے گا ٹھیک ہو گیا ٹڑن ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ خود بھیک ٹھےڈی نا اس کو صبح کے اس کی وارنش کریں گے ایک دن کہہ رہے ہیں اور لگانے دیں ہمیں چلو ٹھیک میں نے کہا چلو ٹھیک اچھا کام ہو گیا باقی سارا کام ہو گیا دروازے آپ کے سامنے final ہے شیڑ بھی فائنل ہے ہماری کوشش یہ ہوئی ہے کہ کام اچھا ہو جائے کام کا گلاب کا نہیں کرے کام ماشاءاللہ جیسے گھر کی صورتحال گگڑی ہوئی تھی نا جو رنگوال اس نے جو پلستر والے نے کام کی ہوئے تھے ہر جگہ پہ گندگی چھوڑی ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی میند کی ہے اپنی میند اپنی میند کر کے اپنی عجرت لے رہا ہے لیکن کام بہت اچھا کر دیا ماشاءاللہ زبردستہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ میرا ہے بھائی جان یہ چھوٹے ہوگے پیٹ بڑ گیا نا بھائی نہیں ہے نمے والے نہیں یہ پرانے ہیں پچھلے سال والے ہیں اب والے تو یہ ہیں یہ گفت میں ملاتا ہے ایک پیلا رنگ کا یہ ہے ایک اور تھا ایک اور ہے میں پتہ نہیں ملے کے لگتا ہے کیا کرنا ہے اچھا پتہ نہیں بھائی گے مجھے نہیں بتا آپ بھی سوٹ لے نہیں ہے پنکھے لگ جائیں گے ہاں جی انشاءاللہ دکھائیں گے جب لگ جائیں گے سرپرائز ہے ہاں جی شاہ صاحب بھی کمال کرتا ہے صبح میں نے اس کو دیئے پانچ ہزار پہ کچھ سمان لے کے آنا تھا میں نے کہا بکایا جو بچے نا مجھے واپس لا کے دے دی کہنے لگا صدیق بھائی ٹھیک ہے جب میں واپس آیا کہنے لگا تین سو تیس روپے مجھے اور دے دو صدیق بھائی میں نے کہا کیوں کہنے لگا وہ جو بھائی جان گیٹ ہے میں گیٹ کا رنگ بھی لیا میں نے کہا بس ٹھیک ہے بھائی ڈبی رکھام کو میں نے کہا رہا میرے میں گنجائش نہیں ہے آپ جانا گیٹ کو رہنے دیتے ہیں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہہ رہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے میں گیٹ کو نہ کر کے جاؤں گا میں نے کہا جیٹ کو بھی کر کے جائے گا اور بیٹھ کا کلر بھی آپ نے کروانا ہے وہ پرسو کہہ رہا تھا جی دن ہم سمان لے کے گئے بیٹھ کا کہنے لگا صدیق بھائی یہ دونوں بیٹھ بھی میں جو ہے نا وارنش کروں گا پالش کروں گا یوں کروں گا میں نے کہا خدا کرنا ہم نے یہاں سے جانے آلی کر کہنے لگا نہیں نہیں صدیق بھی کروانا میں نے کہا نہیں بیٹھ میں بعد میں کروانا ابھی گنجائش نہیں ہے بڑی اللہ اللہ کر کے جو ہو گیا اللہ کا بڑا شکر ہے لاکھ وارسان ہے صبح پھر گیٹ بھی کر کے جاؤں گا ممٹی بھی کروں گا سیڈھیوں پر میں ایک دن اور لگا لے یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرے میں گنجائش نہیں چلیں بہن بھائی مجھے کہیں گے ہکم کریں گے تو پھر میں جائے نا جائے نا کوشش کروں گا کر ہو گیا تو ورنہ مازرت ہے دونوں بیٹھ اور وہ ابو والی مسائری بھی مسائری وہ تو بننے والی ہے جڑنے والی بڑنے والی بھی ہے کیونکہ مسائری کا جو اپر کا گھٹا ہے نا وہ فارمو کیا اسے کہتے ہیں فارمی کا ہاں جی وہ بھی ٹوٹا ہے وہ گھٹا بھی لگوانا اور گھٹا بھی لینا ہے چاہے جی آ چکی ہے یہ بات کرنے کے بعد آپ کو میں بتا دیتا ہوں جس کی ہم بھائی کے بات بتا رہے تھے کہتے ہیں نا کہ موت ایک خموش پیغام ہے میں بھی ان کی جائے نا بھائی کی تصویر دیکھ رہا تھا حفیظ بھائی ان کا نام تھا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے میرے موبائل میں یہ ہے میں یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بھائی ہیں ناد بھی پڑتے تھے غزل بھی پڑتے تھے اور یہ ان کی تصویر ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ خموش پیغام ہے اور بہت ہی نہایت شریف انسان تھے بہت ہی یعنی کہ نہ خوش اخلاق بندہ تھا نہ لڑنے والا نہ جھگڑنے والا کیونکہ میرا بچپن سے لے کے جوانی یعنی کہ یہ وہاں پہ جو پرانا گھر ہے اس کے ساتھ ہی دیوار جو ہماری تو جو ہمارے ریگولر پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں جب دیکھتے تھے شروع سے دیکھتے آرہے ان کو پتا ہوگا کہ پیچھے جا کے ایک نہ ہماری بیری لگی گئی تو اس کے ساتھ ایک دیوار تھی بچے اٹویشن ہو گیا بھی جاتے تھے سپارہ پڑھنے بھی جاتے تھے ماشاءاللہ سے بہت اچھی عادت کے تھے کیونکہ آپ کا تو ایسے تھا نہ اٹھنا بیٹھنا میرا تو پردہ بھی نہیں تھا نا کہیں بس یہ انسان کے زندگی یہ کیا بنایا کیا کھویا کیا پایا یہ انسان جان اپنی غفلت میں جان اپنی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو انسان کے جانا مال کام آنے ہیں کوٹھی بنگلے گاڑیاں اور آکڑ میں یہ ایک دن جانا ایک کفن کے اندرلہ پیٹھ کے آپ کو توفے میں دے دی جائے گی آپ آگے تھے نا ہسپٹل سے ہمیں دلی آیا تھا وہ کار تھا بھابی وہ نا اس بھائی کے ساتھ بھی نا محمد دلی والا کام ہو گیا ہو 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 بلکل بھائی تھوڑی سی طبیعت فراب ہوئی ہے ایمبولس والوں کو خون کیا ون ون ٹو ٹو والوں کو وہ آئے نہیں ادھا گھنٹا پتہ نہیں کیا ادھا گھنٹا کیا رہے انہوں نے لیٹ کیا چلو جی چاہے آگے چاہے پیتے ہیں اور آپ کو محمد انام بھی دکھانا ہوتا ہے وہ محمد یوسف کی در ہے ادھا سو رہا ہے جی یہ دیکھیں جی پکی نین میں کیا ہے آج چکر وقتی وقتی سلا دیا کیا چکر ہے وہ نا بھائی پھر رات کو لیٹ چلی جاتی ہے نا پھر یہ نین سے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے اس نا مسلا دیتی نا پھر مگری کہتا ہے ہم یہ اوپی جاتا ہے پھر رات کے نا آٹھ بجے سے باس آٹھ بجے سے باس آتا ہے کیونکہ پھر آٹھ بجے لیٹ آتی ہے پھر یہ سوتا ہے چاہے صبح دیئے تھے نا پھر کیوں مانگ رہی ہے یہ صحیح ہے اللہ کوئی کھڑی ہے جب کیمرہ نکالو بس پیسے شروع ہو جاتے ہیں پیسے دے دو صبح دوپہر شام ان کو یادی نہیں رہتی صرف پیسے شروع ہو جاتے ہیں یہ کوئی بات ہے دا رہا دیکھو تو صحیح بابا جی چیز کے پیسے آپ کو موچھی نہ جلالی ہے ممہ نہ جلالی ہے بابا جی نہ جلالی ہے میں کے لئے ہی نہ جلال رہا ہوں سارے نظر ممہ کدھر بیٹھی ممہ کدھر ہے ساروں سے اس نے لے لی ہیں پیسے ساروں سے لے کے اس نے کھا لی ہیں چلیں چاہ پیتا ہوں پھر میں نکلتا ہوں آپ ہی فاطمہ کے پاس جانا ہے بہت لیں وغیرہ دودھ کی کٹھی کر دو مجھے یہ ہے جی بلو یہ ہے بلو کے بچے یہ جا رہا ہے جی چھوٹا تین کو یہ گھری کی طرف جا رہی ہے دیکھیں جار یہ کھانے کا ٹیم ہو گیا ہے ایک ادھر ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے چل 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 بھاگا جا رہا ہے اپنی گھوصلے میں جانا ہے بچھنے پتنی دو ہے کہ تین ہے یہ جا رہا ہے جی اندھیرہ یہ ہو چکا ہے میں سوچ رہا تھا کہ آپی کے گھر جاؤں لیکن اب یہ مسئلہ ہو جائے گا اگر میں اب آپی کے گھر گیا تو بیٹھ نہیں سکوں گا وہاں پہ کیونکہ ویڈیو پلوڑ نہیں ہوتی نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اب یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ آج نہیں جاتا سبح جو ہے نا پروگرام بناتا ہوں وہاں پہ جا کے گھنٹا ڈیٹھ بندہ چلو بیٹھ کی جاتا ہے جو دکھ سک ہیں بہن بھائی وہ بھی ہم بانٹ لیتے ہیں آپس میں لیکن اب تو ٹائم بھی بلکل نہیں ہے ویڈیو کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہاں نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو اس لئے جائنا میں نے کہا صبح ہی جاتا ہوں اب نہیں جاتا آپ کو کام دکھا دیتا ہوں اس طرح سے جی ماشاءاللہ سے جائنا شیو نکلی ہے دروازے کی زبردست کام کر دی ہے ماشاءاللہ سے شاہ صاحب نے اب فرمائش آرہے دروازوں کی ویڈیو دیکھئے اب کہتے ہیں جی ہمیں یہ جو ہے نا یہ والی مسائری بھی کروا کے دو یہ والی اور یہ زارہ والا جو بیڈ ہے یہ لیڈ جلاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی بیڈ کروا دو یہ بھی کروا دو شاہ صاحب سے وہ بھی کروا دو اگر اسی طرح یہ سارے کام کروا دیں نا تو پھر یہ حال ہوگا کہ شاہ صاحب کہے گا دس دن مجھے اور دے دو خیر سے یہ والا بھی ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے ہمارا اور یہ والا روم بھی ہو چکا ہے کوسر والا روم اور بیٹھا کبھی ماشاءاللہ سے یہاں بھی پالش ہو گئی ہے میں نے پوچھا کہ آپ جہاں نا اس کو کیوں نہیں پالش کر رہے کہہ رہے لگے کہ یہ جو ہے نا پالش ہی نہیں ہوتی یہاں پر کیونکہ یہ باہر کا ہے دھوپ لگے گی اس کا جو رنگ ہوتا ہے نا صدیق بھائی اور ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بہتر پتہ ہے مجھے نہیں پتا یہ دیکھیں اوپر جہاں ہے پالش لگ گئی ہے اس کو کپڑے سے صاف کر لوں کیونکہ یہ کپڑوں پر لگیں گے پھر اترے گا نہیں داو یہیں کہیں پہ جائے نا دیکھتا ہوں کوئی خبار اسے سے صاف کر لیتا ہوں کچھ گزارہ ہو جائے یہ چھوٹی سنکھ کر سیدھے سے کر لیتا ہوں یہ جگہ ایسی ہے نا چلیں صاف ہو گئی ہے بہن بھائیوں کی دعا ہے آپ کی دعا سے اوپر اللہ ہے نیچے میرے پیارے بہن بھائیاں دیکھنے والے اللہ پاک نے بڑی مدد کی ہے اور ساتھ میں اللہ پاک نے نیک فرشنوں کو چونہ ہے میری مدد کی ہے میری کیا اوقات تھی میں اتنا کہاں بنا پاتا اللہ بڑا مہربان ہے بڑا قدردان ہے بڑا رحیم وفور و رحیم ہے رحم کرنے والا ہے اللہ کی مدد سے ماشاءاللہ سے میری امید بھی نہیں تھی اتنا گھر بن جاتا یہ دیکھیں نا یہ چیزیں مجھے نہیں پتا تھا والا بلاللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ پیلا پیلا سا بنا دیا شاہ صاحب نے یہ پتہ نہیں کیسا رنگ عجیب سا کر دے لیکن اب دیکھیں بلکل وہی چیز نکل آئی ہے پہلے سے جو ہم نے بھی تصویر میں دیکھا ہے نا اس سے بھی زبردست چیز نکل آئی ہے یہ دروازے جو ہیں وہ کہہ رہا تھا بھی ہاتھ نہیں لگانے جو ویڈیو میں چیز دیکھیں نا اس سے بھی وی آئی پی خوبصورت یہ دروازے نکل آئیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ واقعی آپ دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی صدیب بھائی کمال کے چیز بنا دی ہے شاہ صاحب نے اور اسی کو دیکھتے ہوگا کہنے جی بیٹھ بھی ہمیں کروا کے دیں میں نے کہا جی بعد میں دیکھیں گے ابھی تو جائے نا صفائیہ وغیرہ کرنی ہے شفٹنگ ہونی ہے خیرات کا انتظام ہے رشدار عزیز کارب بہن بھائی جو قریبی قریبی ہیں ان کو بلانا ہے کچھ خیرات کا انتظام کریں گے اللہ نام کی تو میرے پیارے بہن بھائی یہ آج کی ہمارے ویڈیو ہے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک خیریت فرمائے اور رکعیہ آپ کی کا جیسے آپ نے دیکھا تھا کیونکہ جب مریض ہوتا ہے نا مریض سے کوشش کیا کریں کہ حسی مزاق سے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کریں گپ شف کریں تاکہ اس کو نا تکلیف محسوس نہ ہو جیسے ہم میں گیا میں نے حسی مزاق کی اس کے چہرے پہ نا مسکرات آگی پہلے بہت زیادہ پرشان ہو رہی تھی جیسے انہوں نے کہا جی پینڈس کا درد ہے زیر سے بات ہے بندے کو سوئی لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے تو پیٹ پھاڑنا جسم پھاڑنا اس کا علاج کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جو ہے نا یہ میری اپنا بھائی سمجھ گا نیے نصیت سمجھیں کہ جب بھی مریض کو ملیں خوشی سے ملیں تاکہ اس کو جو ہے نا درد جو ہے نا کم ہو جائے اس کو تکلیف محسوس نہ ہو پھلال جی میری نصیت کے ساتھ اسی نصیت کے ساتھ یہ بھی لوگ کامین کرتا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنے پیارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھ سے مہت ہم سب کو پانچ وقت کی نماز بننے کی تفقیق اتا فرمائے آمین سمامین ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جنگے باقی ملقات باقی